ایک میسیج آیا ہے میں کیونکہ شنک پشپی کا استعمال کرتا ہوں اور دودھ ساتھ پیتا ہوں اس لئے میری یاد داشت بہتر ہے اور میں ایک مرتب کو چیز دیکھ لوں تو مجھے پھر زبانی یاد ہو جاتی ہے اور پڑھنا بھی کیونکہ میرا شوق ہے بہر کے ممالک کے کچھ کبیرہ گناہ جن کی وجہ سے کرونا دنیا پر مسلط ہوا لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے آپ کی طرف بھی تین انگلیاں اٹھتی ہیں ذرا کبیرہ گناہ بھی سنیئے اور پھر سگیرہ گناہ بھی ہم مسلمانوں کے سنیے گا چین کا حرام جانور کھانا انگریزوں کا شراب پینا انگریز عورتوں کا لباس سعودی عرب میں سینما گھر اور بھارت میں انڈیا میں کشمیر پر کرفیوں لگانا ذرا ہمارے مسلمانوں کے سگیرہ گناہ بھی سنیئے جو کورونا کا سبب تو نہیں ہے لیکن یہ پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس میں بسنے والوں کے سگیرہ گناہ جو ہے وہ سنیئے کہتے ہیں اپنی بغل میں اور دوسروں کی ہاتھ میں ہم دوسروں پر تو تنقید کرتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں چاہتے اور اپنی تعریف کرتے بھی نہیں تھکتے نمبر ایک مسلمان بچیوں سے زیادتی کے بعد انہیں قتل کرنا نمبر دو دو نمبر عدویات اصلی پیکنگ میں نمبر تین دار علمان کا سیاسی دریندوں کو بچیاں سپلائی کرنا نمبر چار رمضان اور ایدین کے موقع پر نجائز منافع خوری نمبر پانچ ججوں کا شراب کو شہد ثابت کرنا نمبر چھے عدالتوں میں جوٹھی گوائیاں دینا نمبر سات عدالتوں میں صرف امیروں کو انصاف کا ملنا نمبر آٹھ ٹی وی پر ننگے ناچ برہنا ناچ نمبر نو پولیس والوں کو عوام کو بے جات تنگ کرنا اور رشوت خوری نمبر دس سرکاری دفتروں میں کلرکوں کا چائے پانی کی آڑ میں رشوت وصول کرنا نمبر گیارہ سرکاری ملازمین کا دورانے ڈیوٹیز ذاتی کام کرنا نمبر بارہ رشوت اور حرام کے پیسوں سے حاج اور عمرہ کرنا نمبر تیرہ ہر دوسرے فقہ کے لوگوں کو کافر سمجھنا نمبر چودہ فیس بک پر بددات کی ترویہ کرنا نمبر پندرہ مزارات پر غیر شرعی کام نمبر سولہ مرد اور عورت کا اختلاط مردہ عورتوں کے ساتھ قبروں میں ریپ کرنا نمبر سترہ موبیل میں فیش تصویر اور فلمیں نمبر اٹھارہ بھائی بینوں میں نفرت نمبر انیس ماں باپ کی عزت میں عدم تکریم نمبر بیس رشتہ داروں سے قطع تعلقی نمبر اکیس پڑوسیوں سے بدسلو کی نمبر بائیس استادوں سے بدتمیزی نمبر تیس بغیر عمل کا علم نمبر چوبیس شادیوں میں مری ہوئی مرگیوں کا گوشت حرام گوشت بیمار جانور کا گوشت گدے کا گوشت کھلایا جانا نمبر پچیس نوکری میں نجائے سفارش اور رشوت اور میرٹ انہ للاہ و انہ الہ راجعون نمبر چھبیس بے ریس چہرے بے نمازی پیشانیاں اب انگنت بھی سگیرہ گناہ سنیے ہم مسلمانوں کے آپ کراچی سے پشاور تک جائیں ایک پاؤ دودھ بھی آپ کو خالص نہیں ملے گا اور باہر آیت اور حدیث بھی لکھی ہوگی شیر کہتے ہیں نتھی جب اپنے حال کی خبر دیکھتے رہے لوگوں کے اے وہ ہنر پھر جب پڑی اپنے ہی گناہوں پر نظر نگاہ میں کوئی اور برا نہ رہا دودھ میں پانی شہد میں شیرہ گھی میں کیمیکلز اور مرگیوں کی انتڑیاں حلدی میں مسنوی رنگ سرخ مرچ میں اینٹوں کا بورا کالی مرچ میں گھوڑے کا دانا اور پپیتے کے بیچ جوس اور مشروبات میں جالی رنگ جالی فلیورز اور جالی ایسنس جالی روگنیات اصلی کہہ کر بیچنا وکلا کا سائل کو پریشان کرنا بغیر وجہ ڈاکٹرز کا ڈیلیوی ریپریشن کرنا بغیر وجہ لیب کے ٹیسٹ ڈاکٹرز کا مریضوں کو سٹیر ایڈ ایڈویات دے کر صحت برباد کرنا ججز کا اپنے رشتداروں سے اور مخالفین سے ذاتی انتقام لینا اپنے ذاتی مفاد اور فیدہ کے لیے بات بات پر قسم اٹھانا اور قرآن اٹھانا چائے کی پتی میں چنے کا چھلکا آٹے میں پلاسٹک چنے کی آٹے میں لکڑی کا بوسا پھلوں میں مٹھے انجیکشن سبزیوں پر رنگ پیٹرول میں گنتہ تیل بچوں کی چیزوں میں زہر علود میٹیریل بکرے کے گوشت کو پانی کے انجیکشن لگا کر وزن زیادہ کرنا بھینس کو دودھ بڑھانے والے انجیکشن لگانا شوارمے کے گوشت میں مرے وے کتے اور چوہے منرلڈ وارٹر میں نلکے کا پانی موبائل مارکیٹ میں جالی اور کاپی فون جالی سرف جالی شمپو جالی میڈسن جالی سپری جالی اتر جالی پرفیوم مگر سب اریجنل ٹیکز میں ہسپتالوں میں جالی ڈاکٹر کچہری میں جالی وکیل مسلمان لڑکیوں کے ہاتھ میں قرآن پاک کی جگہ فہش ڈائیجیسٹ ناب طول میں کمی دوستی میں خودگرزی محبت میں دوخہ ایمان میں منافقت بجلی میں ہیرہ پھیری خواتین کے کسوے کپڑے اور نیم برہنہ لباس شادی بیعہ میں شراب نوشی مجرے اور فیرنگ میاں بیوی میں نفرت غربت کی ازمیش میں چوری امیری میں تکبر روزی میں حرام کیا میزش مردوں اور خواتین کا ایک ساتھ ناچنا شراب پینا نشا کرنا جھوٹ نیکی سمجھ کر بولنا ڈکیٹی فراد دوخہ رازنی عبادت میں ریاکاری ایک بے سمتھجوم ان تمام باتوں کے بعد حیرت زدہ اور حیرت قدہ ہیں کہ ہم صرف حکمرانوں کو ہر وقت غلط کہتے ہیں کیا ایک پل کو میں نے اور آپ نے آپ کے اور میرے ذہن اور دل نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم خود کتنے نیک ہیں کتنے اچھے ہیں پھر کہتے ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی بلے شاہ فرماتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دا بھج مسی تی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سی تی جاندے ہو چھری نہ پھیری نفسان تے دمبے کی تی جاندے ہو دل دے پاک پویتر حجرے بھری پلی تی جاندے ہو فرض بلائے بیٹھے ہو نفلا نی تی جاندے ہو دسو نہ کج حضرہ جی ایک کی کی تی جاندے ہو حج بھی کی تی جاندے ہو لہو بھی پی تی جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دا بھج مسی تی جاندے ہو